بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور احتیاط اچھی چیز ہے اس کو کرتے ہیں اب کٹ ڈوری کو یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم I'm not good with unboxing میں آپ میری کافی ساری ویڈیوز میں دیکھیں چکے ہوں گے کتنی ماہارت ہے مجھے یہ ہو گیا ہے unbox اور اور بولٹ آر چکا ہے ہاں ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں اس میں کچھ اور تو نہیں ہے کچھ پہ نہیں ہے اس میں اس کو رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ چلیں جی یہ اذا دیکھ سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بیسکلی use ہوتا ہے پالشنگ کے لیے اور as a sense to me by ڈاوٹ کام تو آج یہ پارسل آج ہی چینل سے ریسیف ہوا کانٹنٹس دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایک عدد پیڈ ٹھیک ہے اور یہ ساتھ اس کا اب آپ لوگوں کو ٹیکنکیلٹیز کا اگر پتا ہے کسی نے یوز کیا ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ what do we call this thing over here پھر اس کے بعد مشین اٹسیلف بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپس الحمدللہ شیشہ نے ٹوٹا مارا یہ اس کے ساتھ علی بھائی یہ کیا چیز ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا برحال we will see جب ہم یوز کریں گے تو دیکھ لیں گے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو دکھا رہے کہو I'm just doing an unboxing over here جس وقت ہمیں سے یوز کریں گے انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کون سی چیز کیا ہے اور کیا پرفارم کرتی ہے ابھی کے لیے it is just an unboxing میں خود پہلی دفعہ یہ چیز یوز کروں گا تو اس لیے میں clear cut آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا چلیے واپس آتے ہیں اس machine کی جانب یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا ایک عدد handle with screw یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک عدد آ جاتا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں screw tightener ٹھیک ہے اب جن لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا وہ میری بڑی کھچائی کریں گے کیار تو میں ان چیزوں کا نہیں پتا ساتھ چھوٹا سا ایک پیج پہ ہمیں اس کا user manual مل جاتا ہے دو پیج ہے i'm sorry Mason polish so یہ basically use ہوتا ہے گاڑی polish کرنے کے لیے جس وقت آپ shine کرتے ہیں گاڑی کو polish کرتے ہیں اور detail وغیرہ کرنے کے scene ہو اگر آپ کا تو یہ بہت handy ہوتا ہے تو اس سے آپ کا minimum effect کے ساتھ maximum result آ جاتا ہے ہاتھ سے اگر آپ 100 stroke لگائیں گے it will take time کیونکہ یہ motorized چیز ہے تو it will do it in no time چلیے اسے open کرتے ہیں اور attach کر کے دیکھتے ہیں چیزوں کو یہ review unit ہے میں نے order نہیں کیا تھا انہوں نے خود ہی send کیا مجھے تو قیمت اس کی آپ کو screen پہ لکھیوی نظر آ رہی ہوگی اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس قسم کی چیز ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں تقریباً 4 foot کی cord مل جاتی ہے ٹھیک ہے جو آپ لگا سکتے ہیں power کے ساتھ اور پھر ابھی ان کو ہمیں یہ سارے system سمجھنے پڑیں گے ٹھیک ہے یہ adjuster بغیرہ ہے اس سے آپ اس کی speed adjust کر سکتے ہیں so guys unlock ہم کر چکے ہیں basically اگر آپ ذرا close up میں دیکھیں اسے تو it is more like a drill machine ایک drill machine ہے ٹھیک ہے اور جیسے drill machine کا mechanism ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہے یہ اسے ہم یہ دیکھیں جس طرح drill machine آگیا آپ کو لگا لیں تو اسے آپ drill بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ایک چیز جو فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو screw بنا بنایا مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی tip پر اور اس پر یہ پولیشر لگانا پیڈ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کھول دے سکتے ہیں اب اس کو ہم اس میں لگا دیتے ہیں واپس بسم اللہ رحمان یہ لگ چکا ہے اس کے ساتھ بہت آرام سے لگ گیا اب handle میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا handle یہاں پہ اگر مجھے مل جائے handle اس position میں لگ جائے گا اس کا میں پہلے سوچ رہا تھا کہاں لگے گا لی بھائی نے کہا یہاں لگے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسے grip کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو ہم اپنی مرضی سے اسے move around کر سکتے ہیں اگر single آل سے پکڑا تو پھر یہ اساں جرک کرے گی لیکن یہاں سے پکڑنے پر اس کی grip solid ہو جائے گی تو بڑی آسانی سے کام کرنے لگے گی اس کا full demo انشاءاللہ incoming ویڈیوز آپ دیکھیں گے جب میں اپنی گاڑی کو polish کروں گا انشاءاللہ تو اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ compound کیسے کی جاتی ہے گاڑی جو آپ گھر بیٹھے آرام سے کر سکتے ہیں ایس سچ تو compound نہیں ہوگی جیسے شاپ سے ہوتی لیکن گھر میں کیسے compound کر سکتے ہیں اور کس حد تک اس میں بہتری آ سکتی ہے paint میں سے کتنا mail نکل سکتا ہے definitely وہ ہم check منت ایک پارسل آیا رمضان میں آگیس تو اس میں شاید پالشر بھی تھا تو وہ بھی ہم ٹیس آٹ کریں گے انشاءاللہ تو چلیئے دیکھتے ہیں آگے یہ پرفارم کیسا کرتی ہے اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ دس میں سے کتنے نمبر دوں گا built quality کو تو to be very honest میں اسے 5 نمبر دوں گا دس میں سے تو ٹھیک ہے اس قیمت میں جو یہ قیمت ہے اس میں بلکل ٹھیک ہے گاڑی پالش کرنی ہے کون سی دیواروں میں شراخ کرنے ہم نے اور گاڑی بھی مہینے میں کتنی دفعہ پالش کریں گے تو یہ کافی عرصہ تک چل جائے گی تینکی سو ویڈیو سٹے ٹون تاکہ ہم جو بائک ہے گاڑی ہے نیکس پالش کریں تو آپ دیکھنے کو مل جائے ویڈیو بائک میٹ پی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب چینل اور اب لوگ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے خرید سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے کومنٹ باکس میں بھی سب سے اوپر ہوگا تو آپ لنک پر کلک کریں گے اور جا کر سکتے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام